ایک سرل بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ نے بہت دھیان پروک بہت ہی لگن سے اس قویتہ کو سنا ان دوہوں کو سنا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوہے جو پراچین کال کے سنسکرتی اور ہماری سبیتہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ آج ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں جب تک ہم اپنی ماتر بھاشا کو نہیں سمجھ لیتے دنیا کے کسی بھی حصے میں دنیا کا کوئی بھی گیان ہم لے لیں لیکن اگر ہماری ماتر بھاشا سے دور ہیں تو ہمارا من پرسن نہیں رہ سکتا ہم پرسن نہیں ہو سکتے اب دوسری بات میں ہم سے قویتہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں ہمارے گھر کی انتی کے لیے نہیں سوچیں گے تو ہم سنسار کے کسی بھی حصے میں پرسن نہیں رہ سکتے اس کے لیے اگر ہمیں ہماری ماتر بھاشا کی انتی کرنا چاہتے ہیں اگر ہماری ماتر بھاشا میں ہم کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں ہمارے پراشین کال کی سب بیتا سممان سنسکرتی کو لے کر چلنا ہوگا اگر گھر کے سارے لوگ ایک وچار دھارہ کے اگر ہیں تو پیارے چھاتروں اس گھر کی اس سماج کی انتی ہو جاتی ہیں مگر شرط ایک ہے کہ ان گھر کے سارے سدس جو ہیں سارے منوش جو ہیں ان کے ایک وچار دھارہ ہونا چاہیے تو ہماری ماتر بھاشا کی ہماری راست بھاشا کی انتی ہو جائیں گی کبھی بس یہی کل کل کبھی کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں انتی کرنا ہے ہماری ماتر بھاشا کی انتی کرنا ہے تو پیارے چھاتروں ہمیں ہماری ماتر بھاشا کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمارے راست کی بھاشا کے بارے میں سوچنا چاہیے ہماری ماتر بھاشا کی انتی ہو گئی تو پیارے چھاتروں سمجھا ہمارے راست بھاشا کی انتی ہو گئی یہی اُتیش یہی سنکلپنا ہمارے کبھی راج جو ہمارے لیے لے کر آئے ہیں اور چھاتروں ایک بات آپ دھیان سے سنیے ایک بات کو آپ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اپنی ماتر بھاشا کو کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو انتی ہماری کبھی نہیں ہو سکتی کبھی نہیں ہو سکتی سنسار کے گھر کے سماج کے سارے لوگ جب تک ایک وچار دھارہ کے نہیں ہوگے تو ہمارا راست ہمارا ملک ہمارا دیش انتی نہیں کر سکتا اس کے لیے ہمیں ہماری پرانی پراشین کال کی سنسکرتی کو ان دوہوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پراشین کال کے دوہوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس کی سنسکرتی کو سمجھنا چاہیے اس کی سبیتا کو سمجھنا چاہیے تب ہی ہم نیچ بھاشا کو ہمارے لیے جو دوہیں آئے ہیں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں پراشین کال کی cylinder پراشین کال کی